بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم یوٹیوب ہے جو کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہاں سے آپ بہ آسانی لاکھوں روپے مہانہ کما سکتے ہیں ہزاروں روپے معمولی چیز ہے اگر آپ یوٹیوب کی آمدنی کو دیکھیں تو ہزاروں روپے مہانہ معمولی ہیں یہاں لاکھوں روپے بہ آسانی کمائے جا سکتے ہیں یہ دنیا کا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کبھی نو ویکنسی کا بورڈ نہیں لگا ہر وقت ہزاروں نہیں لاکھوں ویکنسیاں موجود ہیں بہت سارے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ یوٹیوب پیسے دیتی ہے لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر کہا جائے تو مناسب ہے یہاں سے پیسے ملتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے پیسہ کما بھی رہے ہیں یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کسی پڑھ لکھے کی ضرورت نہیں ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بوڑھا ہے پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے حاضر سرویس ہے ریٹائرڈ ہے بے روزگار ہے لولا ہے لنگڑا ہے کانا ہے شہری ہے دیہاتی ہے ہندو ہے مسلم ہے گورا ہے یا کالا ہے مرد ہے یا عورت ہے عربو ہے عجمی ہے یورپین ہے ہندوستان کا ہے ایشیا کا ہے چائنا کا ہے روس کا ہے غرص کوئی بھی کسی بھی کٹیگری کا بندہ ہے اس پلیٹ فارم پہ آکے کام کر سکتا ہے اور اچھی خاصی کمائی بھی کر سکتا ہے جسی ہم ارننگ زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے یوٹیوب میں سب ہی کرتے ہیں ارننگ اس کا سادہ سا معنی یہ ہوئی ہے کہ یہاں سے اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنے پر اگر کوئی بندہ باہر جا کر ویڈیو بنا سکتا ہے تب بھی وہ ایک موبائل سے اپنا کام چلا سکتا ہے اسے ایڈیٹنگ کرنی نہیں آتی یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایک ہی ویڈیو بنائے اور اس کو اپلوڈ کر دے تب بھی اس کا کام چل جائے گا اگر اس کو ایڈیٹنگ کرنی آتی ہے موبائل میں بھی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے یہ تو ہے وہ جو باہر جا کے کام کر سکتا ہے ہمارے بہت سارے لوگ باہر جا کر کام نہیں کر سکتے جو باہر جا کر ویڈیو نہیں بنا سکتے ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکتے ایسا ہرگز نہیں ہے یوٹیوب پہ ویڈیو تو لازمی ہے کہ ویڈیو ہی بنا کر ڈالنی پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں شہر میں جائیں دہات میں جائیں سڑکوں پہ جائیں پارکس میں جائیں کسی ہوتل پہ جائیں کسی بیچ پہ مطلب سمندر کے کنارے پہ جائیں دریا پہ جائیں یا دریا کی پل پہ جائیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی ویڈیو ہوگی تو وہ تو چینل بن جائے گا لیکن اگر کسی کے پاس ویڈیو کا کوئی سورس نہیں ہے تو وہ چینل نہیں بنا سکتا سب کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے میں بیٹھا ہوں میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے نہ کہ کسی ہوتل یا پارک میں نہ کراچی میں نہ لاہور میں کسی جگہ میں نے یہ بیٹھ کر ویڈیو نہیں بنائی گھر کے اندر ایک روم میں بیٹھا ہوا ہوں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ بھی ناظرین ایسا کر سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ بھی اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں تھوڑی سی حمد کی ضرورت ہے اگر آپ ملازم ہیں کہیں جاب کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار تو چھٹی لازمی ہوتی ہے آپ اسی چھٹی والے دن دو تین چار جتنی بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ ویڈیو بنا کے رکھ لیں ان کو ایک دن اپلوڈ نہ کریں بلکہ ایک دو دن کے وقفے سے انہیں ہفتے میں اپلوڈ کر دیں تب بھی آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح آپ باہر نہیں نکلتے تب بھی آپ ویڈیو بنا کے آپ بول سکتے ہیں تو وائس اور کر کے بھی ہنٹی سکرین رہ کے بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور آپشن ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کیا کیا کام کر کے گھر بیٹھے ہوئے میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو باہر نہیں نکل سکتے چاہے وہ ہماری ماں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں کوئی بھی ہمارے بزرگ ہیں کوئی بھی اس میں آنا چاہتا ہے اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہتا ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں کبھی بھی نو ویکنسی کا بورڈ نہیں لگا ہر وقت یہاں پہ ویکنسیاں موجود رہتی ہیں اور وہ بھی لاکھوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں جتنے لوگ چاہیں اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں یوٹیوب والے یہ نہیں کہتے کہ اب ہمارے پاس ویکنسی نہیں رہی تو یہاں ایسے لوگوں کے لئے جو باہر نہیں نکلتے ان کے لئے کچھ چینل میں نے تدویز کیے ہیں وہ بہ آسانی ان پہ کام کر سکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہی ہماری محنت کا صلح ہے اگر آپ بھی یوٹیوب پہ آئیں گے تو آپ کو بھی یہی ضبورت پڑے گی چینل کا سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک کرنا ویڈیو کو سکپ بھی نہ کیا کریں اس سے بھی ہمیں کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوتا چینل جو ہے جو ویڈیو ہوتی ہے چینل پہ اسے ویڈیو کو کم از کم آگ ہی ضرور دیکھا کریں تو ناظرین یہاں میرے پاس جو ایسے چینل ہیں جو گھر بیٹھ کے آسانی سے کام کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں اس سے زیادہ ہوں لیکن جو میرے دماغ میں آئے ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ناظرین پہلے نمبر پہ جو میرے پاس ہے وہ ہے ٹیکنیکل چینل جیسے یہ میرا ٹیکنیکل چینل ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل چینل چلا رہے ہیں یعنی یوٹیوب کے بارے میں بتانا یا کسی اور چیز کے بارے میں بتانا کوئی بھی موبائل کے بارے میں بتانا وہ بھی ٹیکنیکل چینل کہلاتا ہے جو میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں یہ بھی ٹیکنیکل چینل کہلاتا ہے لیکن یہاں ایک گزارش کرتا تھا لوں کہ ٹیکنیکل چینل جو ہے جو یوٹیوب کے متعلق ہو میں جیسے یوٹیوب کے متعلق زیادہ بات کر رہا ہوں تو اس چینل کو یوٹیوب والے اہمیت دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں اس کو اس چینل کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے چونکہ یوٹیوب کا اس میں اپنا فائدہ ہے میں یہ جو یوٹیوب بنا رہا ہوں یہ یوٹیوب کے متعلق بنا رہا ہوں ایسے چینل کو یوٹیوب پیفر کرتی ہے اسے زیادہ اہمیت دیتی ہے ٹیکنیکل چینل جو ہے نا اس میں ایک نقص ہے کہ یہ گروہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں میرا بھی تو چینل گروہ ہے بے شک ابھی اس میں انکم شروع نہیں ہوئی میں اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہا میرا ایک اور چینل بھی ہے جس سے مجھے اچھی انکم ہو جاتی ہے اسے بھی میں نے اسی نظریت سے بنایا ہے کہ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یوٹیوب پیسے دیتی ہے یہ صرف اسی غرض سے یہ میں نے چینل بنایا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹیکنیکل چینل میں یہ ہے کہ یہ فوری طور پر گروہ نہیں ہوتا ہر بندہ یہ چینل بنا بھی نہیں سکتا جو بندہ پڑھا لکھا ہے تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے جو یوٹیوب کی پالیسی کو پڑھ سکتا ہے انگلیش میں اسے ٹانسلیٹ نہ کرے گوگل پہ آ کر ٹانسلیٹ کر لے سمجھ لے تو یہ بندہ جو ہے اس چینل کو چلا سکتا ہے چینل جب چل جائے گروہ ہو جائے تو پھر یہ رکتا بھی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ استعمال نہ کی جائے آج کل پاکستان میں شارٹ کٹ کا بھی ایک رجحان آیا ہوا ہے تو بہرحال یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے پہلے نمبر پہ ٹیکنیکل چینل ہے جس سے بہت سارے لوگ بنا کر کام بھی کر رہے ہیں اور اچھی خاصی کمائی بھی کر رہے ہیں ناظرین دوسری نمبر پہ جو چینل آتا ہے وہ ہے کٹن کا چینل یا سے فوڈز کے نام سے ہے فوڈ سیکرٹ ماند فوڈ جتوئی فوڈ لاہور فوڈ کراچی فوڈ پاکستان فوڈ بابا فوڈ بورا فوڈ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے چینل جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل مارکیٹ میں ہیں یوٹیوب پہ ہیں ان میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اس چینل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہ چینل بھی جلدی گروہ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں لکھ کر کوئی چیز نہیں رکھتا جب بات کرتا ہوں تو بس شروع ہو جاتا ہوں پتہ نہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا تو ککنگ کا چینل جو ہے اس میں کمپیٹیشن بھی زیادہ ہے گروہ یہ بھی جلدی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک ہزاروں چینل پہلے بھی ہیں تو اس میں ایک چینل اور بھی اگر شامل ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہے تو پھر تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہر جگہ کمپیٹیشن ہے اگر آپ کپڑے کی دکان لگا لے تب بھی کمپیٹیشن ہے کریانے کی دکان لگا لو تب بھی کمپیٹیشن ہے کوئی بھی کاروبار کر لو ہر ایک میں کمپیٹیشن ہے یہاں بھی کمپیٹیشن ہے لیکن یہاں کا جو کمپیٹیشن ہے وہ یہاں کوئی کسی کو گھرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے تو میں آگے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تو یہاں بھی ایسا کمپیٹیشن نہیں ہے کہ کوئی دکاندار یہ کہے کہ نہیں اس چینل پہ نہ جاؤ میرے چینل پہ آجو ہر بندہ اپنی اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھا رہا ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے فار اگزامپل اگر میں ایک درمیانے طبقے سے ہوں یا غریب آدمی ہوں تو ہم ظاہر ہے روزانہ ترہ ترہ کے کھانے نہیں پکا سکتے زیادہ سے زیادہ ہم ہفتے میں ایک آج چیز کوئی پکا لیں گے تو ایک الہدہ چیز ہے ہر روز ماں تو ہم بریانی پکا سکتے ہیں ترہ ترہ کی نہ ہر روز ہم مٹن پکا سکتے ہیں نہ ہر روز ہم نہاری پکا سکتے ہیں تو جو چیز بھی پکائیں گے ظاہر ہے سپیشلی طور پر ویڈیو بنانے کے لیے تو اسے ہم پہلی چیز تو ہے مقدار زیادہ لینے پڑے گی یا میٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے مٹن ہے یا چکن ہے جو بھی چیز ہم پکا رہے ہیں یا رائس پکانے ہیں بریانی پکانی ہے تو ظاہر ہے ہم آدھا کلو سے تو نہیں پکا سکتے کم از کم ہمیں ایک ایک کلو چیزیں لینی پڑیں گی یعنی اس کے لیے کچھ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ٹیکنیکل چینل میں کسی بجٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں خاص طور پر اگر وہ صاحب حیثیت ہیں صاحب سروت ہیں تو وہ یہ چینل بہ آسانی چلا سکتی ہیں اس کے لیے بولنا بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ٹیکنیکل چینل میں تو بولنا بھی پڑتا ہے وائس آور کرنے پڑتی ہے بولنے والا بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا آدمی عام آدمی اس پہ کام نہیں کر سکتا لیکن ککنگ چینل میں یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں صرف کردار کی ضرورت ہے چمچہ ہلانا ہے گوشت کاٹنا ہے پکانا کیسے ہے صرف اتنا بول سکے کہ اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے برش ڈالیں گے گوشت ڈالیں گے کیسے پکائیں گے صرف ترتیب کا پتہ ہونا چاہیے اور اتنا ہی وہ بول سکے تب بھی وہ کام چل سکتا چل جائے گا کوئی لازمی نہیں کہ کوئی پنجابی بول سکتا ہے تو اسے اردو نہیں آتی تو وہ پنجابی میں بات نہیں کر سکتا صرف مطلب واضح ہونا چاہیے کہ اس میں اب کیا ڈالا جا رہا ہے یہاں دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو اس کے لئے کچھ پیسے چاہیے ہوتی ہیں کچھ بجٹ چاہیے ہوتا ہے بغیر بجٹ کا یہ چینل نہیں چلتا تو جن کے پاس بنجائش ہے وقت ہے تو وہ یہ چینل بہ آسانی گھر میں بیٹھ کر ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آسانی سے یہ چینل چلا سکتی ہیں بنا سکتی ہیں اور اچھی خاصی کمائی کر سکتی ہیں جب کمائی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بندہ خرچے کو نہیں دیکھتا اگر اس کی لاکھ روپیہ مہینہ کمائی ہو رہی ہے اگر وہ بیس ہزار روپے اپنی کوپین پر خرچ کر دیتا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عام کے عام گھٹیوں کے دام ناظرین تیسری نمبر پہ جو میں نے چینل رکھا ہے وہ ہے نیوز نیوز چینل ایسا ہے یہ سب سے جلگی گروہ ہونے والا چینل ہے تمام جتنے بھی چینل ہے سب سے پہلے نمبر پہ اصل میں مجھے اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا لیکن میں نے اسے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے تو یہ سب سے جلگی گروہ ہونے والا چینل ہے نیوز کا یعنی خبروں کا چینل اس کے لئے ہمیں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا جاست ہمارے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے اس کے لئے کمپیوٹر کا ہونا لازمی ہے اس لئے کہ سکرین بڑی ہو جائے گی ٹیکنیکل چینل کے لئے بھی لازمی ہے کمپیوٹر کا ہونا یہ موبائل پہ کام نہیں چل سکتا کوکنگ چینل کے لئے کمپیوٹر کا ہونا لازمی نہیں ہے نیوز چینل کے لئے کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے یا موبائل ہوگا ظاہر ہے ہم نے نیٹ بھی چلانا ہے موبائل تو آج کل جو چینل چلاتا ہے اس کے لئے تو موبائل بہت ہی ضروری ہے تو کمپیوٹر بھی لازمی ہے چونکہ ویڈیو گرہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے نیوز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی خرچ نہیں ہوتا ہمیں اضافی کسی چیز کی لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس پہ کوئی خرچ آتا ہے صرف نیٹ کا خرچہ ہوگا جس سے ہم ویڈیو بنائیں گے خبریں دیکھیں گے نیوز دیکھیں گے اور چینل ویڈیو بنائیں گے اور اپلوڈ کریں گے دیکھنے کے لیے بھی نیٹ کی ضرورت ہے اور اپلوڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں نیٹ کی ضرورت ہے نیوز سورس بھی بہت سارے مل جاتے ہیں سب سے بڑا سورس ہمارے جو اگر آپ دینول اقوامی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ نیوز میں تو یہی مسئلہ دوں گا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ہی کام کریں جو نئے لوگ ہیں وہ نیوز پہ آنا چاہتے ہیں یہ سب لوگ کام کر سکتے ہیں شرطی ہے کہ وہ بول سکتا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ بات کرتے ہوئے آدھا گھنٹا تو سوچے اس کے بعد بات کریں بول نہ سکتا ہو تو یہ کام نہ کریں کیونکہ اس کے لیے بات کرنا لازمی ہے بولنا بھی ترتیب سے ہے اور لفظوں کو جو نہ توڑنا بھی تھوڑا سا ترتیب سے پڑتا ہے ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے انگلیش میں ہوتی ہیں خبریں زیادہ سوائے بی بی سی کے باقی سب نیوز ہمیں انگلیش میں ملتی ہیں تو گوگل کا اپنا جو ٹرانسلیٹر ہے کرون کا اپنا جو ٹرانسلیٹر ہے گوگل کا اپنا ٹرانسلیٹر ہے تو وہاں سے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے جنگہ جو ٹرانسلیشن ملتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے وہ لفظ ہمیں خود سیدھے کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے سورس بہت زیادہ ہیں ایک سورس نہیں ہے سب سے بڑا سورس ہمارے پاس انٹرنیشنل نیوز کے لیے بی بی سی ہے بی بی سی کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا بڑا سورس ہے وہ ہے الجزیرہ ٹینی وہاں سے بھی ہمیں لکھی ہوئی ریٹن حالت میں جو ہے خبریں مل جاتی ہیں بی بی سی باگزہ ایک اردو سرویس ہے چینل کی اردو سرویس ہے لیکن الجزیرہ کی کوئی اردو سرویس نہیں ہے ان کی عربی اور انگلیش سرویس ہے چاہے وہ ان کی جو ویب سائٹس اور جنگیوز ملیں گی ہمیں عربی سے ملیں گی یا انگلیش میں ملیں گی کیونکہ ہم زیادہ انگلیش پڑھتے ہیں اس لئے ہم انگلیش کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اسی کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مقامی سطح پر لوکل یعنی پاکستان کی نیوز دیں گے تو اس کے لئے آپ کے لئے کچھ نئے آدمی کو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں فاری گنپل اگر آپ کو ایسی نیوز دے دیں گے جس کا آپ کے پاس خود کوئی سورس نہیں ہے آپ نے کہیں باہر سے لی ہے تو پھر کل کو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کسی نے پوچھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ تیسرے نمبر پر چینل تھا میں یہی مشورہ دوں گا جن لوگ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے وہ بول سکتے ہیں تو وہ نیوز چینل پہ آ جائیں کوئی لاغ میں نہیں کہ چینل میرا ہے اور بولے گا کوئی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں کچھ پیسے دے کے آپ اس سے نیوز کاسٹ کر دیں یعنی بولے گا وہ خبریں آپ خود ہی کٹھی کریں اور ترتیب سے اسے آپ جورتے جائیں کلپ بنا لیں اس کے حساب سے آپ کسی اور کی آواز بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی لاغ میں نہیں کہ آواز مرد کی ہو عورت کی ہو بورے کی ہو بچے کی ہو کوئی بھی بندہ خبریں پر سکتا ہے چینل چاہے کسی کا ہو خبریں کوئی پرتا ہو دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں جب آپ کا چینل گروہ ہو جائے تو آپ یہ ٹیم ورک بھی کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیم ورک پہ کام کر رہے ہیں اچھی خاصی آمنی لے رہے ہیں دس دس بارہ بارہ لاکھ روپے لے رہے ہیں تین تین چار پانچ پانچ بندے مل کے کام کر رہے ہیں اور ہر بندے کے حصے میں دو دو تین تین لاکھ روپے آ جاتے ہیں ناظرین اس سے جو اگلا چینل ہے وہ ہے ہسٹوریکل چینل ہسٹری چینل فار اگزامپل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں وہ کب آئے جنت میں کیسے رہے دنیا میں کیسے آئے زمین پر کیسے آئے ان کی کتنی اولادیں تھیں کتنی اولادیں ہوئیں کس کس نے شادی کی کیسے کسے شادی کی اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ ہے تو کتنے اس کے بیٹے ہوئے کتنے اس کے بعد انبیاء آئے ایک لمبی ہسٹری ہے جو ننختم ہونے والا سلسلہ ہے آج تک یہ ایک مام سٹوپ ایبل جو ہے وہ چیز ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ ایک بندہ کام کر سکتا ہے نیوز چینل پہ بھی ایک بندہ کام کر سکتا ہے لیکن نیوز چینل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مستقل چینل چلانا ہے تو کم از کم دو بندے لازمی ہیں کیونکہ 24 آور ایک بندہ نہیں بیٹھ سکتا یہ ہر وقت خبروں سے جوڑا رہنا لازمی ہے ایک بندہ اٹھے تو دوسرا بیٹھ جائے چاہے گھر کے دو افراد ہیں تین افراد ہیں سب بھی مل کے کام کر سکتے ہیں ہسٹی چینل بھی تقریباً ایک بندہ اس کو چلا سکتا ہے اس کے لئے دو چار بندوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ٹیم ورک ہو جائے تو ہر بندہ اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دے چینل ایک بنا لیں تین چار بندے کام کر سکتے ہیں اسی ہسٹی چینل میں وہ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہیڈر ٹی وی ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے چینل ہیں کہ دنیا کی پانچ پانچ نایاب چیزیں پانچ مشہور جانور پانچ مشہور بندے پانچ مشہور عورتیں دس مشہور پہلوان اس طرح کا چینل بھی آپ بنا سکتے ہیں دس خطرناک جانور دس شریف جانور دس بدماث جانور دس مشہور کاریں دس مشہور جہاز دس مشہور فلان چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں لاکھوں کے حساب سے ہیں آپ اس چینل کو بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کسی خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ککنگ چینل میں نے کہا ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے پیسہ چاہیے ٹیکنیکل چینل کے بھی تھوڑا سا نالج چاہیے لیکن یہاں ہسٹری چینل کے لیے آپ کو کسی طرح کا نالج نہیں چاہیے دنیا کی کتب یہاں مل جائیں گی آپ کو انگلیش میں بھی مل جائیں گی اردو میں بھی مل جائیں گی آپ بہت آسانی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو میں اس سے آپ لے کے جو کنٹنٹ لے کر آپ تھوڑی بہت پکچر وہاں سے اٹھا لیں کہیں سے ویڈیو اٹھا لیں یہ فری میں مل جاتی ہیں آپ اس میں تھوڑی بہت ردو بدل کر کے تو یہ چینل بھی جلدی گروہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جتنے چینل میں نے بتایا ہے گروہ جلدی ہوتے ہیں لیکن یہ نیوز اور ہسٹری کا چینل جو ہے اس کے لئے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا صرف بندے کو بات کرنے کا صلیقہ ہونا چاہیے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو بات کرتا ہے ہماری خواتین ہیں ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں یہ کام بہ آسانی کر سکتی ہیں تو ناظرین یہ تو تھے وہ چینل جس سے ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو یہ چار چینل ایسے ہیں جن کے لئے جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں آخری دو چینل جو ہے نیوز اور ہسٹری کے کہیں سے بھی آپ ہسٹری کی بک لے لیں قصص الانبیاء ہے تاریخ اسلام ہے ہسٹری آف اسلام ہے انگلیس کی بھی کتب پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ بے حساب کتب پڑی ہوئی ہے آپ کہیں سے بھی یہ ٹاپک اٹھا لیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ صرف بابا آدم علیہ السلام کو ہی اٹھا لیں ان پہ بات کرنا شروع کر دیں تو کم از کم چالیس سے پچاس ویڈیو تو صرف اس پہ بن جاتی ہیں باقی آگے جو انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے ان کی وہ لہذا پڑی ہوئی ہے یہ لائف ٹائم کیلئے ہی آپ کے لئے کافی ہے اگر آپ اس ٹاپک پہ آ جائیں جیسے میں نے کہا ہے کہ دس چیزیں اس طرح کی مشہور ہوتی ہیں دس پانچ بیس دو بھی ہوں اس طرح بھی آ جائیں تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ سورس یہی سے نیٹ سے ہی مل جائیں گے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک پی سی اور ایک موبائل کی ضرورت پڑے گی نیٹ کی ضرورت پڑے گی نیٹ تیز ترین ہونا چاہیے آج کل نیٹ تقریبا پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں دیہاتوں میں گاؤں میں نیٹ اب پہنچ چکا ہے ہر جگہ پہنچ چکا ہے شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں پہ یہ نہ ہو وہ دور دراز کے علاقے ہیں وہاں لوگ کو پتا بھی نہیں ہے ابھی تک بھی پتا نہیں ہے کہ یوٹیوب ہوتی کیا ہے بہرحال یہ میں نے چینل جو بتائے ہیں آپ کو اس سے امید ہے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے جو خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو تھوڑے بڑھ پڑے لکھے ہیں لیکن سارا دن مزدوری کرتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ چھے ساتھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار پہ دکانوں پہ کام کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں مزدوری کے ساتھ کام کرتے ہیں یا افیکٹی میں کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ چینل جو ہے اگر ان کے پاس وقت ہے تو یہ بہترین ہے یہاں کوئی لگت بھی نہیں آتی جسٹ آپ کو ایک کمپیوٹر ضرورت پڑے گا وہ آپ کو اچھا کمپیوٹر جو ہے سیکنڈ ہینڈ کسی ہم برانڈڈ بھی کہتے ہیں وہ اچھا کمپیوٹر آئی سیریز میں وہ آپ کو پندرہ سے بیس ہزار روپے میں بڑے شہروں میں آرام سے مل جاتا ہے موبائل تو آج کر ہر ایک کی ضرورت ہے ان کے پاس ہیں پڑے ہیں لہذا امید ہے کہ یہ آسانی سے موبائل اور کمپیوٹر کے ہوتے ہوئے ہم آسانی سے یہ چینل بنا سکتے ہیں اور ہم بھی باقیوں کی طرح لاکھوں روپے مہانہ کما سکتے ہیں یہ لاکھوں روپے سن کر لوگوں کے دماغ میں تھوڑا سا فطور آ جاتا ہے کہ یہ لاکھوں روپے کون دیتا ہے میرے بھائی آئیں ایڈ پہ آئیں دیکھیں کہ کی لوگ واقعی لاکھوں روپے کما رہے ہیں کرون روپے کما رہے ہیں کل کے مزدور میں آپ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کل کے مزدور آج کی کرون پتی ہیں کل مزدوری کرتے تھے لیکن آج وہ لوگ کرون پتی ہیں بہرحال یہ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے میں بھی کما رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بھی آئیں اس پلیٹ فارم پہ آئیں میں نے کہا ہے کہ کبھی بھی اس پلیٹ فارم پہ نو ویکنسی کا بورڈ نہیں لگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات